موسیقی آج کی کہانی کا نام ہے منہاری اور گلاب کا پیار تو دوستوں ادھر ادھر کے تمام قصے سنن کر آپ سچ مچ اوب گئے ہوں گے کہاں 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 کہ قصے آپ کو سناتا رہتا ہوں اور حال فلحال کے تو سارے قصے صرف موت دکھ کی چاشنی میں ڈوبے ہوئے کتنی دیر کوئی اس چاشنی کو چکھے اس لئے آج آپ کے سامنے پرستط کر رہا ہوں بلکل الگ چیز تو قصہ شروع ہوتا ہے ورش 2013 کی سب سے بڑی گھٹنا سے گلاب کی رکھیل جون پانچ کی ویدھان سبھا سے ویدھائی کا چن لی گئی ویدھائی کا کے چناو سے ٹھیک سال بھر پہلے گلاب نے پورا جور لگایا کہ جون پانچ کو مہلاؤں کے لیے آرکشت سیٹ کی لسٹ میں شامل کروا دیں سب جانتے ہیں اس نے یہ کیا تو صرف اپنی رکھیل کے لیے منہاری کے لیے یہ کر کر گلاب نے اس کا تن من فر سے ایک دم نئے روپ میں جیت لیا بات صرف منہاری کے تن کو جیتنے بھر کی نہیں تھی گلاب نے اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پاسیوں اور نچلی جاتیوں میں اپنی جگہ پکتا کر لی ویدھان سبھا کا آرکشن بتلا جب سے جون پانچ ویدھان سبھا بنی تھی تب سے یہاں اونچی جاتی کا ہی آدمی جیتتا آیا تھا سرکار سے اسے مہلاؤں کے لیے آرکشت سیٹ کروا کر اور اس پر منہاری جیسی مسلمانی کو جتوا کر گلاب نے سورنوں کا ورچسو کم کیا اپنے لیے لوگ سبح کی ٹکٹ نشچت کی اور بھائی ساب جیت بھی پکی کر لی سورنوں کے ووڑ تو گلاب کو مل نہیں تھے جون پانچ کے سورن کوئی پندیت تھوڑی تھے جینیوں کا بول والا تھا گلاب خود جینستان کا چیئر پرسند تھا بس ایک چال سے اس نے اپنے سارے پرتیدوندھیوں کو مات دے دی لیکن آپ یقین مانیے کہ یہ وہ قصہ نہیں ہے جو میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں منہاری نے گلاب کو اپنا تنمن کب اور کیسے دیا قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے بات ان دنوں کی ہے جب گلاب نے جون پانچ ویدھان سبھا اور اس کی آج پاس کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر نظر رکھنی شروع کی تھی ایک نائی ہوتا تھا گلزار نائی اور گلزار نائی کی دکان کے باہر پڑا دیوان گلاب کا اڈہ ہوتا تھا وہی سے وہ تھانہ تحصیل بلوک کا چہری آدھی کے کام نپٹایا کرتا تھا علاقے کے دوسرے بڑے نیتا جراور سنگھ کے خلاف اپنی سیاسی زمین کھڑی کرنے کی شروعات گلاب نے یہی سے کی تھی شاید انیس سو بانوے کا دشائرہ رہا ہوگا جب آیوجن کو لے کر کے گلاب اور جراور سنگھ کے گھٹوں میں بحث ہوئی جراور سنگھ کا دل زون پانچ کے پارک میں ہر سال رام لیلا کرواتا تھا اس بار گلاب کے دل نے پارک پہلے بک کروا دیا کھٹ پٹ اتنی بڑھ گئی کہ جراور سنگھ نے اعلان کر دیا کہ اگر گلاب نے رام لیلا کے لیے پارک اس کے دل کو نہیں دیا تو گولی چل جائی گی اور بھائی صاحب گولی چلی فرق صرف اتنا کہ گلزار نے چلی ہوئی گولی گلاب کو نہیں لگنے دی خود بیچ میں آ گیا مسلمان گلزار نائی کی وہی موت ہو گئی اور اسپطال میں اس کی لاش پر روتی اس کی پتنی منہاری پر گلاب کی پہلی بار نظر پڑی منہاری کو تب کہاں ست تھی کہ کہاں اس کا پلو کہاں اس کی اوڑنی وہ تو روتی جاتی تھی اور گلاب کو قید کرتی جاتی تھی ایسا نہیں تھا کہ منہاری پر صرف گلاب کی ہی نظر پڑی تھی ہوا کچھ ایسا تھا کہ گلزار کے چھوٹے بھائی نے اپنی بھابی سے گلزار کے شہید ہو جانے کے کچھ سال بھر بعد یعنی 1993 293 کے جاڑے میں کہاں اب ایسی جان لیوہ جوانی پہ ایمان نہ ڈول جائے گا بھابی جوانہ کوئی ٹھیک تو ہے نہیں ہم کون کھائے جاتے ہیں تمہیں ہم تو رکسہ کی ہی بات کر رہے ہیں نا دیورانی جٹھانی ویسے بھی تو ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہو گلزار کے چھوٹے بھائی گلزار کے چھوٹے بھائی کی ہمدردی اور نصیت منہاری کو بلکل پسند نہیں آئی اور یہیں گلاب نے منہاری کو بڑا سہارا دیا اس کے حق کے لیے خود تھانا پولیس تک اس کے ساتھ ساتھ گئے ادھر ادھر کی ساتھ لگا کر مسجد کے مولوی تک کو سمجھا دیا کہ منہاری کو اپنی آزادی ملنی چاہیے مولوی بھی جان گئے کہ گلاب اب اس علاقے کے اُبھرتے آفتاب ہیں اور گلاب نے جو منہاری کے لیے کیا اس کے بعد ان کی چھوٹی جاتیوں اور مسلمانوں میں بھروسہ اور پیٹھ گیا گلاب جب بھی جون پانچ کے دورے پر نکلتے منگولپوری ڈی بلوگ ضرور جاتے منہاری کے مرے ہوئے خسم گلزار نے ان کے لیے شہیدی دی تھی اس لیے ڈی بلوگ کے پارک کا نام ہو گیا شہید گلزار کٹیا یہاں گلاب کی پرمانٹ بیٹھک تھی ہفتے میں تین چار بار گلاب تین چار گھنٹے یہیں بتاتے منہاری کبھی چائے کے لیے آتی کبھی ہکا پانی پوچھنے چلی آتی اور کبھی یوں ہی بیٹھی بیٹھک کی باتیں سنتی رہتی انیس سو پچانوے کے جاڑے تک منہاری کے خسم کو مرے ہوئے دو سال بھی چکے تھے اور مشکل سے پچیس کی منہاری دو جاڑے پتی کے بینا نکال چکی تھی دھیرے دھیرے گلاب کی نگاہ سمجھنے لگی تھی اور گلاب کی نگاہ کا مزہ بھی لوٹنے لگی تھی منہاری جتنے دن تنہا رہ سکتی تھی رہی تنہا رہتی منہاری نے سمجھداری بھی سیکھ لی گھر میں دیور دیورانی کا در تو تھا ہی اب گلاب ہی ایک مددگار تھے اتھا منہاری کو گلاب پسند آنے ہی تھے ایک دن گلاب نے منہاری کے سر پر ہاتھ رکھا وہ کچھ نہیں بولی ایک دن کندے پر وہ پھر کچھ نہیں بولی اور پھر چھاتی پر منہاری نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا لیا پھر اس کی دو سال سے اکڑی پڑی دے کتنی بار نرم پڑی اس کی الگ الگ لوگ الگ الگ سنکھیا دیتے ہیں انیس سو پچانوے کے جاڑوں سے شروع ہوا یہ سلسلہ انیس سو چھانوے کے جاڑوں تک بینا روک ٹوک اور بینا کسی تکلیف کے چلتا رہا انیس سو چھانوے کے جاڑوں میں پارٹی نے آنے والا ویدھان سبح چناؤوں کے لیے پرتیاشی چننے کا کام شروع کیا اور جون پانچ سے تھے دو داوے دار ایک زوراور سنگھ اور دوسرا گلاب پارٹی نے اپنے پنانے گدہور نیتا زوراور سنگھ کی جگہ اس بار گلاب کو ٹکٹ دے دیا زوراور سنگھ کے لونڈوں نے منہاری کا نام گلاب کی جورو گلاب کی جورو کہہ کر خوب اچھالا لوگوں نے بھی خوب چھٹکی لی لیکن گلاب گھبرائے نہیں جواب میں انہوں نے منہاری کو فٹا فٹ سے منگولپوری وارڈ کی مہیلا سمیتی کی ادھیکشہ نیوکت کر دیا منہاری کا کام تھا علاقے کی پاسی اور چمار اورتوں کو پارٹی میں جوڑنا منہاری دنیا داری تو سمجھ نہیں لگی تھی کسی بھی چوکے کی آپسی چھوٹی موٹی لڑائی کو بھی کیسے اپنے فائدے کی لڑائی بنانا ہے یہ اسے آتا تھا اچھا انیس سو ستانوے میں منہاری نے خوب کام کیا منگولپوری سے باہر نکل کر اس کے ساتھ سٹے چماروں کے علاقے ویجے ویہار تک اس کی پیٹ پہنچ گئی اور پھر انیس سو اٹھانوے کا ویدھان سبح چناؤیا گلاب جیت گیا اور اس میں گلاب کی جورو یعنی منہاری کا پریشرم بڑا کام آیا بھائی صاحب یقیم مانیے میں نے جو اب تک آپ کو قصہ سنایا ہے ارے یہی منہاری اور گلاب بھلا قصہ یہ وہ قصہ نہیں ہے جو میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں یہ تو بس اس قصے کی بھومی کا کے لیے ضروری ہے اصل قصہ تو انیس سو اٹھانوے کی جیت کے بعد سے شروع ہوتا ہے منہاری نے ویدھان سبح چناؤ سے ٹھیک ایک سال پہلے یعنی انیس سو ستانوے میں ویجے ویہار میں کام والی کمیٹی بنوائی پورے زون پانچ کی کام والیوں کے ریٹ وہی تیہ کرتی تھے ایک مالے کی صفائی کے دوستو چار جنوالے پریوار کے برتن کے تین سو اور اس کے اوپر پانچ سو بچوں کو الگ سے گنیں گی بھائی صاحب یہ سٹینڈرڈ ریٹ کارڈ تھا زون پانچ کی کام والیوں کا اور اس پر ترہا یہ چھبیس میٹر والے گھر اور کوٹھی ان دونوں کے ریٹ الگ الگ کوٹھی کے ایک ہزار ایکسٹرا اور چاہے گھر کے باہر کچھ لگے لیکن گھر کے اندر کام والیوں کے مرد اپنی کام والیوں کے مرید ہو تھے تو انیس سو اٹھانوے میں گلاب جیتا یا منہاری نے اس کو جتایا اس پر کیا بحث جورو مرد کے لیے ماتھے کا پسینہ ایڈی سے بہائے یہ کیا کوئی نئی بات ہے اور بھائی سب یہاں سے شروع ہوا گلاب کا رام راج زون پانچ ویدھان سبھاک شیطر میں موسیقی 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 موسیقی